السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جب کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والو تم پر سلامتی ہو پھر فرشتے اپنے پروں سے اس لڑکی کا احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ فیر کر کہتے ہیں ایک کمزور لڑکی کمزور عورت سے پیدا ہوئی جو اس کی کفالت کرے گا قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی سرکار مدینہ راہت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی ایک بیٹی ہو وہ اس کو عدب سکھائے اور اچھا عدب سکھائے اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے اور اللہ عز و جل نے اس کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سے اس کو بھی دے تو اس کی وہ بیٹی اس کے لیے دوزک کی آگ سے ستر اور حجاب یعنی پردہ ہوگی دو جہاں کے تاجہور سلطان بحروبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ آفیتِ نشان ہے جس شخص کی تین بیٹیاں ہو اور وہ ان پر صبر کرے انہیں خلائے پلائے اور ان کو اپنی کمائی سے کپڑے پہنائے تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزک کی آگ سے حجاب یعنی پردہ بن جائیں گی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک مسکین عورت اپنے دو بیٹیوں کے ساتھ آئی میں نے اس کو تین خجوریں دی اس نے ایک ایک خجور دونوں بچوں کو دی اور ایک خجور کھانے کے لیے اپنے موں کی طرف لے جا رہی تھی کہ اس کی بیٹیوں نے اس سے وہ خجور بھی مانگ لے اس نے وہ خجور بھی توڑ کر دونوں بیٹیوں کو کھلا دی مجھے اس پر تاجب ہوا فرمین رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے اس کے اس فعل کے سبب اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو شخص تین بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو عدب سکھائے اور ان پر مہربانی کا برطاؤ کرے یا تک کہ اللہ عز و جل انہیں بے نیاز کر دے یعنی وہ بالغ ہو جائیں یا ان کا نکاح ہو جائے یا وہ صاحب مال ہو جائیں تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے یہ ارشاد نبوی سن کر صاحبہ کرام علیہ مردوان نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص دو لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی عجر و ثواب ہے یا تک کہ اگر لوگ ایک کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرماتے اسلامی بہنوں کے لیے مقام شکر ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب دنیا میں ان کا پیدا ہونا آر اور ظلت و رسوائی سمجھا جاتا تھا مگر اسلامی تعلیمات قرآن آیات اور نبوی ارشادات نے ان کی اہمیت اجاگر کر کے اس بات کا شعور دلایا کہ بیٹیاں رحمت خداوندی کے نزول کا باعث ہیں لہذا ان کی قدر کرنی چاہئے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آج کے اس پرعاشوب دور میں اسلامی تعلیمات سے آراستہ ماں باپ کی تربیت و توج جہاں بیٹوں کو معاشرے کا ایک باعزت فرد بنانے پر مرکوز ہے وہیں وہ بیٹی کے بہترین پروشتے بھی غافل نہیں بلکہ بیٹی کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر اس کی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے اسلام نے جے اس کی تربیت کے سنہری مدنی فول عطا فرمائے ہیں وہ انہیں مطاوجہ سمجھتے ہیں مطاوجہ سمجھتے ہیں